موسیقی ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں حضرت لقمان کی کی ہوئی اپنے بیٹے کو نصیحت دیکھی تھی اسی آیت میں ایک اور نصیحت ہے وہ کیا کہ تم اچھے کاموں کا حکم دینا اور برائی سے روکنا برے کاموں سے منع کرنا ہاں میرے بھائیو یہ بہت اہم فریضہ ہے جس کی نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی امر بالمعروف والنہی عنی المنکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا اور یہ ہر مسلمان کا فرض ہے اور اسی لئے ہمیں خیر امت بھی کہا گیا ہے اسی بنیاد پر ہمیں خیر امت کہا گیا کہ یہ امت بھلائی کا حکم دینے والی اور برائی سے روکنے والی ہے اور اس موضوع کو قرآن مجید میں تقریباً آٹھ جگہوں پر بیان کیا گیا ہے یعنی امر بالمعروف والنہی عنی المنکر کی آیتیں تقریباً آٹھ جگہ ہیں قرآن مجید میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص امر بالمعروف والنہی عنی المنکر کا فریضہ انجام دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے اس کا دل ایمان سے خالی نہیں ہے اگر کوئی اس فریضے کو انجام نہیں دے رہا ہے تب اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے اور ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ اس کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے الحمدللہ آئی پلس ٹیوی یہ کام سوشل میڈیا کے ذریعے سے کر رہا ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس فریضے کو انجام دیں اور ہمارے ساتھ جڑیں آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں تاکہ امر بالمعروف و نہیں عنی المنکر کا فریضہ ہماری جانب سے تھوڑا سا عدہ ہو جائے اور اسی طرح ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں یاد رکھئے ناظرین یہ ایک فریضہ ہے جو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے ہمیں کرنا چاہیے اپنے آس پڑوس میں گھر والوں میں جہاں کہیں بھی برائی کو دیکھیں روکیں اور اچھے کاموں کا حکم دیں ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں کل میں نے آپ کے سامنے بارہ رکعت سنتوں کا ذکری کیا تھا آج میں ایک اور سنت آپ کے پاس لے آیا ہوں اور اس کی فضیلت بھی میں آپ کو بیان کروں گا عصر سے پہلے چار رکعت ادا کرنا یہ سنت ہے مستحب ہے عجر و ثواب کا باعث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راویہ حدیث ہے بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے دعا کی اس شخص کے لیے جو عصر سے پہلے چار رکعت ادا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس شخص پر رحم کرے اللہ اکبر سوچئے کتنی رکعت ادا کرنا عصر سے پہلے صرف چار فائدہ اللہ کے نبی کی دعا وہ نبی جس کی دعا کو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا ایسے نبی نے میرے اور آپ کے لیے دعا کی ہے جس کی اللہ تعالیٰ دعا کبھی رد نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے چار رکعت سنتیں ادا کریں تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس سنت کو لازم پکڑے اور پابندی سے اس پر عمل کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں سنا تھا قبر کے سوالات کے تعلق سے کہ قبر میں جو سوالات ہونے والے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا آج ہم بات کریں گے اس کے بعد کیا ہونے والا ہے جب بندہ ان سوالوں کے جوابات دے دے گا اگر وہ نیک ہے تو وہ سارے سوالوں کے جواب دے دے گا اس کے بعد جب وہ دواب دے چکا ہوگا تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارے گا میرے بندے نے سچ کہا ہے اب اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اللہ اکبر دیکھئے نیک بنیے کیا فائدہ ہوگا قبر میں اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اسے جنتی لباس پہنا دو اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو اس دروازے سے جنت کی خشبو اور ہوا آئے گی اور اس کی قبر کو حد نگاہ تک جہاں تک اس کی نظریں جا رہی ہیں وسیع کر دیا جائے گا چوڑی پھیلا دیا جائے گا اور اس کے پاس ایک اچھے چہرے والا ایک انسان ایک شخص آئے گا آ کر کے اس سے کہے گا تجھے ایسی خوشخبری ہے جو تیرے لیے خوشی کا باعث ہے یہی وہ دن ہے جس کا تیرے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا اس سے وہ سوال کرے گا یہ شخص یعنی میت اس شخص سے سوال کرے گا کہ تُو کون ہے تیرے چہرے سے تو خیر اور بھلائی دکھ رہی ہیں بھلائی ظاہر ہو رہی ہے وہ اسے جواب دے گا میں اعمال صالحہ ہوں یعنی تیرے وہ نیک اعمال ہوں جو تُو نے دنیا میں کیا ہے اب وہ انسان یہ سوال کرے گا کہ مجھے اپنے اہ و ایال کے پاس جانا ہے کب قیامت قائم ہوگی اور کب میں ان کے پاس جاؤں گا تو ناظرین دیکھا آپ نے اگر نیک بنو گے قبر میں جنت کا لباس پہنایا جائے گا جنت کا بستر بچھایا جائے گا جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی جہاں سے خوشبو اور ہوا آئیں گی ناظرین اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو جنتی بنائیں اللہ تعالی ہمارا شمار نیک لوگوں میں کریں اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہم سے اسی طرح جڑے رہیں انشاءاللہ اور بھی بہت سی باتیں لے کر کہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی